ہاتھنی نیاز امار مہارکبال مہاری جاگ مرتدہ مہار پہلوان اور انکل شوقت ہے اس کے علاوہ باتی دوستکیون کہ یہ بہت ہے تمہیں آج پڑھنے اس میں جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا دروب بادی نمل کے پاس پہنچے ایک چیونٹیوں کی بادی کے پاس چیونٹیوں کی سردار بولی کے اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشتر پچھل دے اور تمہیں خبر سب نہ ہو اب یہاں پہ قرآنی نکتہ یہ ہے قرآن ایک کنسپٹ اور لیڈرشپ یہ ہے قرآن جو حکمرانی کا طرف سے ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے دعایہ کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں یونٹیوں کی سردار یونٹیوں کی حکمران کہتی ہے کہ اے یونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں تمہیں امان علیہ السلام کا لگتر مسئل نہ دے اب یہ قرآن نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ جو لیڈرشپ کا کنسپٹ ہے لیڈر ہمیشہ قوم کا خیال رکھتا ہے اگر ضیایہ میں سے عوام میں سے کسی کوئی کانٹا بھی چوب جائے تو قرآن کا بتا ہمارے لیڈر سے اس کی ذمہ دار ہے میاں صاحب ایسے ہی ذمہ دار ہے کہ اس کی جا کے خبرگیری کریں اگر کسی اپاس کپڑا نہیں ہے کسی کا پاس دہنے کے کوئی مکان نہیں ہے کسی کا پاس کھانے کے کچھ نہیں ہے تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے مملکات کی کے وہ ان کو مہیا کریں اب یہ انیس سو تحفیر کا آئینے صحیح کے ساتھ جس کے مطابق ہماری حکومتیں بنتی ہیں ہماری حکومتیں چلتی ہیں اور جس کے مطابق حکومت ہمیں یہ حفود دیتی ہے جس کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میاں صاحب تھوڑا سکھائیں ہم پہلی دفعہ آئیں اور تھوڑا سکھائیں آپ کو سائیئے کس کا باتیں ہمارے پاس بیش مارے کرنے کے میاں صاحب کو اپنے دکھ سنانے کے لئے لیکن وقت کی نزاکت کو متے نظر رکھتے ہیں جو ہمارے گاؤں کے مسائل ہیں وہ میاں صاحب کے سامنے رکھتے ہیں تقریبا ہمارا گاؤں موزہ پونیا والا تاریخ کا ایک شاندار مطلب گاؤں ہے تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ برے سگیر میں شاید کوئی ایسا گاؤں نہیں جیسا ہمارا گاؤں جب پارٹیشن سے پہلے صرف ہمارا بہت گاؤں تھا ہمارے بزرگوں نے انگریز حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی کرنسی چلائی یہ مطلب پورا برے سگیر اس کا شاید ہے اور آج اس ترقی آفتہ دور میں آج اس ترقی آفتہ دور میں آج اس ترقی آفتہ دور میں جہاں باقی دنیا آسمانوں پر چانپر اور مریق پر پہنچ گئی ہے وہاں آج بھی ہم پینے کا ساپ پانی سے محروم ہیں میرے صاحب جو ہمارے گاؤں کے مسائل ہیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں گاؤں کے لئے جو سب سے بل کیا ہے کیا ہے